ارادے اٹل ہوں اور حوصلے بلند ہوں تو کوئی بھی کمزوری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ایسی ہی ایک مثال لاہور میں بسارت سے محروم طالبہ سائمہ سلیم نے قائم کی ہے جنہوں نے سی ایس ایس کے مقابلے کے امتحان میں نمائی پوزیشن حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے تفصیلات کے لیے لاہور سے محمد شکیل ملک بینائی جیسی نعمت سے محروم ہونہار اور محنتی طالبہ سائمہ سلیم کی تمام زندگی جہدہ مسلسل سے عبارت ہے چھے ماہ کی عمر میں شدید علالت کے نتیجے میں بسارت کھو دینے کے باوجود انہوں نے اپنی لگن اور محنت کے بلبوتے پر تعلیم کے میدان میں نمائی کر کردگی کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنی کمزوری کو کیریئر کی رکاوٹ نہیں بننے دیا اور محرومی کے باوجود محنت کو اپنا طرح امتیاز بنایا اور پھر میٹرک میں بہترین طالبہ کا عزاز ہو جہاں گریجویشن میں گولڈ میڈل کا حصول کامیابی ان کے قدم چومتی گئی حال ہی میں انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے امتحان سی ایس ایس میں نمائی کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر انسان کچھ کرنے کی تھان لے تو کوئی بھی کمزوری اس کی رکاوٹ نہیں بن سکتی سائما سلیم درسو تدریز کے شعبے سے وابستہ ہیں اور کنریٹ کالج میں انگلیش لٹریچر کی استاد ہیں وہ فارن سرویسز جوائن کرنا چاہتی ہیں تاکہ عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں کتابیں پڑھنا اور انٹرنیٹ پر سرچنگ کرنا ان کے مشاغل ہیں سائما سلیم کی کامیابی نہ صرف ان کے اپنے لیے ایک عزاز ہے بلکہ ان جیسے دوسرے افراد کے لیے بھی قابل تقلید مسال ہے محمد شکین ملک پاکستان ٹیلیویو نیوز لاہور اندرون شہر لاہور اندرون شہر لاہور ایک عرصے سے مشرقی روایات اور تہذیب و ثقافت کا مظہر رہا ہے مگر وقت کے بدلتے رنگوں میں اب یہ اپنا اصل چہرہ کہیں کھو رہا ہے ایک زمانہ تھا جب اندرون شہر کی حویلیوں میں کہہ کہہ گونجتے تھے رات گئے تک تھڑوں اور بیٹکوں میں رونک ہوتی تھی مگر وقت کی تیزی اور مادیت پرستی نے اب یہاں کے باسیوں کی ترجیحات بدل دی ہیں اور کاروبار حیات نے انہیں ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ کر دیا ہے دیواروں سے ملی دیواریں اور دلوں سے ملے دل لاہور کی اصل خوبصورتی تو یہ تھی مگر آج نہ تو شہر ایسا رہا اور نہ اس کے مکین وہ لوگ جو کبھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے آج ایک دوسرے کے نام سے بھی آشنا نہیں پہلے تلق داری ہی سی دوسرے نام واقفی یہ تھے ہی سی ایک دوسرے نام رشتے داری ہی ہی سی ہون آکے کہ نام کے کارالے نہیں پتا کہ میرے سجے پاسے کون رہند ہے سجے کارالے نہیں پتا میرے کھبے کار کون رہند ہے کڑی نہ کڑی جڑی ٹھٹ گئی ہے اچھے زندگی دا محول ہون ہو رہا 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 ہے بڑا پیار مبتنا ٹیم لنگ دا تھی کسے بڑے چھوٹے تھا بہت لیاز ہون دا تھی لاہور کے تاریخی دروازوں سے داخل ہوتے ہی اندرون شہر کا روایتی حسن ہمیں گزرے وقت کی یاد دلاتا ہے ماضی کے جھروکوں میں لے جانے والی اندرون شہر کی قدیم اور پروکار امارتیں آج زمانے کی ستم زریفی کی داستان پیش کر رہی ہیں اور ان کے مکین جدید دور کی روحوں میں بہتے ہوئے اپنے آبائی گھروں کو چھوڑ کر کہیں دور جا بسے ہیں عالمی سطح پر لاہور کی ثقافت کو اجاگر کرنے والا اندرون شہر اب خود اپنی شراخت کھو رہا ہے اور یہاں کے مکین امارتیں اور ان کا طرز تعمیر سب کچھ گردش دوران کا شکار ہو رہا ہے اندرون شہر کی ثقافت یہاں کی امارتیں اور فن تعمیر لاہور کی اصل پہچان تو یہ ہے آنے والی نسلوں کو لاہور کی ثقافت سے روشنہ سکرانے کے لیے ان کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت ہے محمد شکیل ملک پاکستان تیلیوی نیوز لاہور لاہور کو تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے خصوصی اہمیت حاصل ہے مغلیہ دور میں اس شہر کے اردگرد ایک مضبوط فصیل تھی جس میں مختلف اطراف سے تیرہ دروازے بنائے گئے تھے یہ فصیل یہاں کے باسیوں کو بیرونی حملوں سے بچاتی تھی اور رات کے وقت شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے وقت گزنے کے ساتھ ساتھ یہ فصیل زمانے کے حوادث کا شکار ہو گئی اور اکثر دروازے صفحہ ہستی سے مٹ گئے جبکہ باقی بچ جانے والے دروازے مراسط دیکھ وال نہ ہونے کے باعث شدید زبوحالی کا شکار ہیں لوہاری گیٹ جو لاہور کی اصل ثقافت کی پہچان تھا اب اس قدر خستہ ہو چکا ہے کہ کسی وقت بھی منہدیم ہو سکتا ہے اس دروازے سے ملہکہ دیواریں خستہ حال ہو چکی ہیں اور قریب سے گزرنے والا نالا اسے شدید متاثر کر رہا ہے لاہور کے سب سے زیادہ مشہور باٹی گیٹ کی روایتی خوبصورتی مناسب دیکھ وال نہ ہونے کے باعث ماند پڑ گئی ہیں زیادہ تر دروازے جو ہیں وہ اہد اکبری کے ہیں اس کے بعد مختلف جہانگیر شاہ جہان عالمگیر یہاں تک کہ شاہ عالم نے بھی اس میں حصہ لیا روشنیوں کا منا روشنائی گیٹ جو کبھی بکائے نور ہوا کرتا تھا اب تاریکی میں ڈوبا ہے کشمیر کی سمت کھلنے والا کشمیری گیٹ ابھی زمانے کی تند و تیز ہواوں کا مقابلہ کر رہا ہے مگر نہ جانے کب تک خزری گیٹ جسے شیرہ والا گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اپنا حقیقی رنگ و روپ کھو چکا ہے دہلی گیٹ کے اردگرد خانچہ فروشوں نے ڈیرے لگا رکھے ہیں جو متعلقہ اداروں کی لاپروہی کا مو بولتا ثبوت ہیں مغل بادشاہ اورنزیب کے بیٹے کے نام سے منصوب شاہ عالمی گیٹ کا اب کوئی بھجود نہیں بادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر ہونے والا اکبری گیٹ اور اس کے ملازم کے نام سے منصوب موچی گیٹ کا بھی کوئی نام و نشان نہیں معروف صوفی بزرگ زکی پیر کے نام سے منصوب یکی گیٹ کا بھی صرف نام ہی بچا ہے جبکہ ٹیکسالی، مستی اور موری گیٹ بھی منظر عام سے غائب ہیں اور آبادی میں اضافے اور امارتوں کی بے ہنگم تعمیر کے باعث اب ان دروازوں کا صرف ذکر ہی باقی رہ گیا ہے لاہور کے تاریخی دروازے جو کبھی اس شہر کی پہچاند تھے آج پود اپنے شناکت ہو رہے ہیں ہر باب اختیار کو چاہیے کہ ان تاریخی دروازوں کو گردش دورا کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کریں محمد شکیل ملک، پاکستان ٹیلویو نیوز، لاہور گورنر ہاؤس لاہور میں بھی زندگی کے مختلف شعبوں میں نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو سیول ایوارڈز دیئے گئے تفصیلات جانتے ہیں محمد شکیل ملک سے پنجاب کے گورنر جناب خالد مقبول نے شعبہ طب، صحت، سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم، عدب، صحافت اور دیگر شعبوں میں گران قدر خدمات سر انجام دینے والے اکتالیس افراد میں ایوارڈز تقسیم کیے آٹھ افراد کو صدر پاکستان پرویز مشرف کی طرف سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا جن میں پروفیسر فضل احمد، ڈاکٹر نوید ملک، شویب منصور، استاد حامد علی خان، اجاز احمد کھوکر، ازہر محمود اور سجاد شاہ شامل ہیں لوگ گلوکارہ ریشما کو گلوکاری کے شعبے میں نمائی خدمات کے اطراف میں ستارہ امتیاز دیا گیا جن تیرہ افراد کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی دیئے گئے ان میں محمد ارشد، ڈاکٹر فرحان سیف، ڈاکٹر محمد سعید، بیگم انیس فاطمہ، مجاہد حسین اور دیگر افراد شامل ہیں تقریب میں بیس افراد کو تمغے امتیاز عطا کیا گیا جن میں عظر حسین آبدی، زبیر احمد، راجہ لیاقت علی، محمد رمضان، آتف احمد، راحت بانو، عدنان شاہد مرہوم اور دیگر افراد شامل ہیں فن کے شعبے میں نمائی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر نرگس رشید کو تمغے امتیاز دیا گیا جتنے بھی آسات ہوئے جس میں میں اور میری ٹیم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر انسانی جانوں کو بجایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں صلح دیا ان ممتاز شخصیات کو ان کی خدمات کے اطراف میں میڈلز کے ساتھ نگت رقم انام بھی دیا گیا مختلف شعبے میں نمائی خدمات سر انجام دینے والے یہ افراد ملک و قوم کا حقیقی سرمایہ ہیں ان کی سرکاری سطح پر پذیرائی نہ صرف ان کے اپنے لئے ایک عزاز ہے بلکہ دوسروں کے لئے بھی قابل تقلید مثال ہے محمد شکیل ملک پاکستان ٹیلیویر نیوز لاہور